چونکار از ہماں ہیلتے در گجشت جب شانتی بنائے رکھنے کے سارے پریاس سارے ہیلے ویرت ہو جائیں حلال است بردن پا شمشیر دست تو ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جنگ کے میدان میں ڈٹ جانا ہی جائج ہے یہ پنگتیاں ہے گروہ گوبن سنگ جی دوارہ لکھت جفر نامہ کی جفر نامہ کا شابدک ارث ہے جیت کی چٹھے یہ جفر نامہ گروہ گوبن سنگ جی نے سترہ سو پانچ اسبی میں مغل سمرات اورنگ جیب کو لکھا تھا یہ ہے کعویہ پتر فارسی باشا میں لکھا گیا تھا اس کعویہ پتر میں ایک سو گیارہ کعویہ شند ہیں جفر نامہ کے شروعاتی شندوں میں بھگوان کی پرشنسہ کی گئی ہے اس کے بعد بہادری اور شور ویرت کی لڑائی آنند پور صاحب کو چھوڑنا چالیس سکھوں کی شہیدی دو چھوٹے پتروں کا بلیدان چمکور کا یدھ آدھی گھٹناوں کا ورنن کیا گیا ہے جفر نامہ میں اورنگ جیب دوارہ قرآن کی کھائی ہوئی قسموں کو توڑنا اور آنند پور کے قلے سے نکل رہی سینہ کی اوپر پیچھے سے حاملہ کرنا جیسی گھٹناوں کا ورنن بھی کیا گیا ہے گروہ جی لکھتے ہیں مرا اعتبارے بری قسم نیست اور جیب مجھے تیری کھائی ہوئی قسموں پر بلکل بھی بروسہ نہیں کہ ایزد گواہست یجدہ یکیست تُو نے جو لکھا تھا کہ خدا ایک ہے اور وہ تیری کھائی ہوئی قسم کا گواہ ہے پہلے تم لوگوں نے قرآن کی قسمیں کھائیں اور بعد میں تُو نے اور تیری جرنیلوں نے وعدہ خلافی کی کھائی ہوئی قسموں کو تُوڑا نا ساجو نا باجو نا فوجو نا فرش جس کے پاس نا ساجو نا کوئی سمان ہو نا باجو نا کوئی گھوڑا ہو نا فوجو نا کوئی فوج ہی ہو نا فرش نا ہی سونے کے لئے کوئی جگہ نا ہی سونے کے لئے کوئی کپڑا ہی ہو خداوند بکشند اے ایش ارش اگر وہ پرماتمہ چاہے تو اس کو سارے ایشوں آرام دے سکتا ہے ہے یورنگ جیب تُو اپنے وچنوں پر قائم نہیں رہ سکا دھوکھا کر کے ہمارے اوپر فوج بیج دی لیکن ہمیں اس پرمو کا اوٹ آسرا تھا کسے پشت افتد پسے شیر نر جیسے اگر کوئی ویکتی شیر کی پیٹھ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے نا گیرد بجو میش آہو گجر تو اسے بھیڑ بکری اور ہرن جیسے جانوروں کا کوئی ڈر نہیں رہتا وہ اس کے پاس تو کیا اس کے سامنے سے بھی گجر نہیں سکتے ویسے ہی ہم پر اس پرماتمہ کی محر ہے ہمیں تیرا کوئی ڈر نہیں ہے گریس نہچے کارے کند چہن نر پیڑ سے بھوکھے چالی سکھ کیا کر سکتے تھے کہ دی لکھ برائد برو بے خبر جب ان پر تیری انگنت فوج نے آ کر کی حملہ کر دیا ہی اورنگجیب تو ہی بتا ایسے سورموں کی بہادری کس کام کی جو فوج صرف چالیس آدمیوں کے اوپر تب حملہ کرے جب وہ کئی مہینوں کے بوکھے تھکے اور تھنڈ کے ستائے ہوئے ہوں اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ گروہ گوونس سنگھ جی نے کبھی بھی فوج لے کر کے کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کی کبھی بھی کسی کے اوپر ید نہیں تھوپا پھر گروہ گوونس سنگھ جی لکھتے ہیں پا لاچارگی درمیان آم دم پھر لاچاری میں مجبورے میں مجھے بھی جنگ کے میدان میں اترنا پڑا باتت بیر تیرو تفنگ آم دم اور جب میں جنگ کے میدان میں اترا تو میں بھی تیرو اور بندوقوں کو ساتھ لے کر کے پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے میدان میں آیا میں نے اور میرے سورموں نے بڑی مردانگی سے ید کیا لیکن ہم آخرچے مردی کندکار جار آخر لڑائی میں مردانگی یا بہادری کیا کام کرتی کہ برچہل تن آئے دش بے شمار جب صرف چالیس آدمیوں پر انگنت فوج نے دھوا بول دیا ہو اور وہ چالیس یدہ بھی کئی دنوں سے بھوکے تھکے اور ٹھنڈ کے ستائے ہوئے اور انگجیب تو نے وعدہ خلافی کر کے قرآن کی قسموں کو توڑ کر اچھا نہیں کیا تو اگر نجر ہست لشکر وازر ہے اور انگجیب اگر تیری نجر تیری فوج اور دھن دولت پر ہے کہ مارا نگاہ ہست یجدہ شکر میری نجر اس پربو پرماتمہ کے شکر پر ہے مزن تیگ بار کھون کس بے دریگ ہے اور انجیب کسی منشیہ کا کھون کرنے کے لیے اتنا نیڈر ہو کر کے تلوار نہ مار ترانیز کھون است با چرک تیگ یاد رکھ پرماتمہ کی تلوار سے تیرہ بھی کھون ہوگا یہ رچنا گرو گومن سنجی کے گرنط دسم گرنط میں درج ہے تو یہ تھے گرو گومن سنجی دوارہ لیکھت جفر نامہ کے کچھ شند کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا